دن کے گیارہ بجے ہیں اسلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے مدسرہ اتھر سے خبریں سنیے مشیر خزانہ نے کہا ہے کہ عالمی مالیاتی ادارے کے ساتھ مذاکرات آگے بڑھ رہی ہیں اور یہ ملک میں بڑے پیمانے پر اقتصادی استحکام کے لیے پلیٹ فارم فراہم کریں گے امریکہ میں پاکستان کے سفیر نے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں سے کہا ہے کہ وہ ملک میں سرمایہ کاری کے مواقع سے استفادہ کریں آزادی صحافت کا آج عالمی دن منایا جا رہا ہے مکموزہ کشمیر میں بھارتی فوج نے زلہ شپیہ میں آج ریاستی دہشتگردی کی تازہ کارروائی کے دوران مزید دو کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا خبروں کی تفصیل مشیر خزانہ حفیظ شیخ نے کہا ہے کہ عالمی مالیاتی دارے کے ساتھ مذاکرات مصبت سندھ میں آگے بڑھ رہے ہیں تاکہ معاہدے تک پہنچا جا سکے جس سے ملک میں بڑے پیوانے پر اقتصادی ترقی کے لیے پلیٹ فارم مہیا کیا جائے گا آج اسلام آباد میں سرمایہ کاری کانفرنسی خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عالمی مالیاتی فرنڈ کے ساتھ معاہدے سے دیگر مالیاتی داروں اور ملکوں کو پاکستان کے مالیاتی نظم و ضبط کے حوالے سے مصبت پیغام جائے گا مشیر خزانہ نے کہا کہ آئندہ بجٹ میں موجودہ مالیاتی خسارے اور مالیاتی خسارے میں فرق کو دور کرنی کے لیے اقدامات شامل ہیں تاکہ پائیدار اقتصادی شرنمو حاصل کی جا سکے وزیر خارجہ شام احمد قریشی نے کانفرنسی خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت ملکی سماجی اور اقتصادی ترقیل کے لیے معاشی سفارتکاری پر عمل پیرا ہے انہوں نے کہا کہ سرمایہ کاری کے لیے سازگار محول کے قیام کے لیے متعدد اقدامات کیے جا رہے ہیں امریکہ میں پاکستان کے صفیر اسد مجید نے کہا ہے کہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کے مواقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے انہوں نے ہوسٹن میں امریکہ میں مقیم پاکستانیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نے ملک میں سیاحت کے فروغ کے لیے ٹھوس اقدامات کیے ہیں انہوں نے کہا کہ نئی ویزا پالیسی پاکستان میں سیاحت کے فروغ کے لیے درست سمت میں ایک قدم ہے سینٹ اور قومی اسمبلی کے اجلاس آج پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں پھر شروع ہوئے قومی اسمبلی کے سپیکر اصد قیسر اور چیئرمن سینٹ صادق سنجرانی اجلاسوں کی صدارت کر رہے ہیں مقبوزہ کشمیر کی زلہ شپیہ میں آج بھارتی فوج نے اپنی ریاستی دہشتگردی کی تازہ کار روائے میں مزید دو کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا بھارتی فوجیوں نے ان نوجوانوں کو زلہ شپیہ کے علاقے امام صاحب میں ادخارہ کے مقام پر محاصرے اور تلاشی کی پرتشدد کار روائی کے دوران شہید کیا اس سے قبل اس علاقے میں ایک حملے میں ایک بھارتی فوجی زخمی ہو گیا ادھر قابض حکام نے زلہ شپیہ میں سخت پابندیاں نافذ کر دی ہیں اور جنوبی کشمیر کے پورے علاقے میں انٹرنیٹ سرویس موطل کر دی ہے صحافت کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے اس سال دن کا موضوع ہے جمہوریت کے لیے ذرائع بلاقہ کردار اور غلط معلومات کی فراہمی کے دور میں صحافت اور انتخابات اقوام متحدہ کی سیکیٹری جنرل انٹونیو گتریز نے اس موقع پر اپنے پیغام میں کہا کہ امن و انصاف کی فراہمی پائیدار ترقی اور انسانی حقوق کے فروغ کے لیے آزاز رائع ابلاغ نا گزیر ہیں اقوام متحدہ کی سیکیٹری جنرل نے کہا کہ منصفان اور غیر جانبداران اداروں کے قیام رہنماؤں کے احتساب اور حکمران کے سامنے حق بوئی کے لیے آزادی صحافت کا کردار قلیدی اہمیت کا حامل ہے نائجیریا کی شمال مغربی ریاست کٹسینہ میں ناملوں مسلح افراد کے دو دہات پر حملوں میں کم سے کم پندرہ شہری ہلاک ہو گئے ہیں پولیس ترجمان کے مطابق موٹر سائیکلوں پر سوار ایک سو پچاس مسلح افراد نے گوبی راوہ اور کیاویوس گویلوں پر حملے کی اور ان کے ملاک لوٹ لے اور ان کے گھروں کو نظر آتش کر دیا ترکیہ اور ووزنیا حرز گووینا نے آزاد تجارت کے نظر سانی شدہ معاہدے اور سرائیوہ بلغراد ہائیوے کے منصوبے کے بارے میں مفاہمت کی یاد داشت پر تستخد کیے ہیں ترکیہ کے صدر رجب طیب ردوان نے انقرہ میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ معاہدہ دونوں ملکوں کے لیے اپنا تجارتی حجم ایک ارب ڈالر تک لے جانے میں مددگار ثابت ہوگا ایران نے کہا ہے کہ وہ امریکی دباؤ کے سامنے ہرگز نہیں جھکے گا ایرانی وزیر خارجہ محمد جوازریف نے جو ایشیا ملکوں کے درمیان تعاون پر مبنی مذاکرات کے سولوے مزارتی جلاس میں شرکت کے لیے دوہاں میں ہیں عالمی برادری کو امریکہ کی یک طرفہ پولیسیوں سے درپیش خطرات سے بھی آگاہ کیا انہوں نے کہا کہ امریکہ کی بڑھتی ہوئی جارہیت پوری دنیا کے لیے خطرہ ہے جس کے نتیجے میں قانون کی حکمرانی تیزی سے جنگل کے قانون میں تبدیل ہو جائے گی اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے ریڈیو.gov.pk اور فیس بک کے لنگ ریڈیو پاکستان نیوز اوفیشل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجئے